مہترہ مشیب اشار چل عوض باللہ اور ہماری جائنٹ کانپلیشن کا جو سینئر میمبر ہے آفرک صاحب اگر نو مائنڈ کو نو پاسیں جس کا مطلب کہ ہمیں اپنے آپ کو خود بچا رہے ہیں اب اسے بچانے میں ایک ایم رول یہ بھی ہے یہ بات توڑ جب ہی ہے پیماٹڈ گاڈیم پی جیسے پر نام گاڈیم ان کو بری طرف سے پیار بہر سلام و سلام علیکم علیکم دلائم چاہے شہر آرکھو دفتر راچ آرکھو دشمیر راچ یا پر کی دپارٹی راچ پتکنے پر وہ ساکتے سے گیم پر روکال سلو ساسل شخص کے پارڈ کھے یا مرزبات بہت سبس ہوگھے اگر ہے جو شہر آو آرکھشنر پشنجیوں نے آیین پشنجیوں نے مسئلہ جو اچھو سار زہن سمجھتے ہیں آگر ایپی ایسیز پاسنجر آئے روز ہم ایڈنسٹریشن کی طرف سے ہمیں دبایا جا رہا ہے جو ہمارا یہ سیول ٹرانسپورٹ ہے اس کو نیست نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سری نگر میں آج سیٹی میں انہوں نے جو ای بیسز لائی ہے آپ وہ ڈسٹرکوں کی طرف روک کرنا چاہتے ہیں ہم جائے تو جائے کہاں ابھی اور ساتھ اور نو پسنجر انہوں نے ہمارے اور گردنوں پر اوپر اور ایک تلوار لٹک دیا ہے رکھی ہے کہ اب آپ ساتھ پسنجر یہ تو وہاں سے بھی پابلک کوئی اس کا جو کھمیازہ ہے بھگتنا پڑے گا کیونکہ یہ جو نو پسنجر کا کراہ ہے یہ ساتھ میں ڈیوائیڈ کرنی پڑے گی اور اس میں پہلے کوٹ کا آرڈ تھا دو آزار سترہ میں کوٹ کا آرڈ تھا کہ یہاں سے جنبو سے سری نگر سے جنبو گاڑی جائے گی تو وہ ساتھ پسنجر بھر لے گی جو یہاں لوکل میں چلے گی سری نگر سے بارہ ملا کفارہ بانڈی پورا وہ تو نو پسنجر بھرے گی تو آج انہوں نے جیسے گاڑی روڈ پر چڑھتی ہے تو ٹریک ہوں کھڑے ہو جاتے اور وہ گاڑی کو سیز کرتے ہیں اور ہمارے ڈریور آپ سٹینڈوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم یہی گزارش کرتے کہ آپ ہمیں کس طرح سے یہ ٹرنسپورٹ ختم کرنا چاہتے جس کو ریڈ کی ہڑی مانا چاہتا ہے جب ہم پورا ٹیکس پی کرتے چار پانچ قسم کے ٹیکس پی کرتے ایک گاڑی میں سے تو اب یہ ساتھ اور نام کے پریشانی اور اس سے پہلے جو ہیٹنڈ رن کیس تھا اس میں بھی ہماری گردن پر تلوار ہے تو آج ہم نے چیئرمن صاحب کو یہاں ٹاؤنال حاجن میں بتا دیا ہے کہ ہمیں وہ بتائے وہ آگے جائے گورنر صاحب کے پاس جائے جو کمیشنر سیکٹر ہے وہ جائے اس کے پاس جائے اور ہمیں جواب دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آخر کار ہم گاڑی چلانا چھوڑے دیکھیں آج جو ہماری میٹنگ تھی یہ بانڈیپورا حاجن تحصیل میں تھی جس میں ہمارے ساؤت کشمیر سے بارملا سے بانڈیپورا سے ہر ڈسٹک جتنے بھی ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہے جو ڈسٹک ہیڈز ہے وہ آئے تھے اور بیسکلی بانڈیپورا کیوں رکھا گیا تھا بانڈیپورا سپیشلی اس لئے رکھا گیا تھا کہ یہاں کے پریزیدن صاحب نے کہا تھا کیا بانڈیپورا ہے ایک بار تو اس لئے ہم یہاں آئے ساتھ ساتھ جو ایشوز بنے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ ہماری بدقسمتی تھی وہ جس میں وہاں ہماری دس لوگوں کی جان چلی گئی جو نہیں جانا چاہیے تھا ہر جگہ ہر کونے پر چیکنگ ہو رہی ہے پیچھے سے فوٹو اٹھایا جاتا ہے چالن پیچھے پیچھے آ جاتا ہے گلتی نہ ہو تب بھی ہوت میں آپ کو اس میں آپ بتاؤ گی کہ گلتی کیا نہیں ہے مجھے بولے ٹوکن نہ اندر آٹی آپس میں لیتے تھے نہ باہر دیتے تھے اب ٹوکن بھرا نہیں جاتا تھا ٹوکن پہ جرمانہ کیوں ہم دیں گے کیوں میرا ٹریور جرمانہ بھرے گا جب جب گورنمنٹ کی ہی گلتی ہے نہ ہمیں باہر بھرا جاتا ہے ٹوکن گاڑی کو نہ اندر آٹی آپس میں تو ٹریفک والے جرمانہ کس چیز کے کر رہے ہیں اب ایک اور بات کس ناؤ اور ساتھ میں مانتا ہوں کچھ آر چیز پہ سیون لکھا ہے کچھ ڈورمیٹر نے دو ہزار دو میں ایک آرڈر سپاس کیا ہے کمیشنر سیکرٹری سے کی بھئی آپ ناؤ سوار کیونکہ اس میں جو کرایا تھا وہ لوگوں کا بڑھ رہا تھا اس وجہ سے ان کو ان کو پڑھے کونٹریکٹ کیا رہی تھا لیکن بعد میں اس کو سٹیج کیا رہی ہے اُن میں کرایا ڈسٹیبیٹ کیا ہے کہ ناؤ سواریاں اپنی جو کرایا ہے وہ ڈسٹیبیٹ ہوگا ناؤ پسنجروں نے ہمارا ہے وہاں پہ ساتھ کیا گیا تھا ہیلی ایریاز میں ٹنگار ایسے گریس ہیلی ایریاز میں ساتھ پسنجروں کے پلان میں ناؤ پر جگہ ایک جگہ دو سو جرمانہ ہوتا ہے نکل کے پیچھے سے فوٹو اٹھا کے پھر تیسرا جرمانہ ہوتا ہے تو کن پہ جرمانہ کیوں ہم دیں گے کیوں میرا ڈرمانہ بڑے گا جب جب گورنمنٹ کی ہی گلتی ہے نا ہمیں باہر بڑا جاتا ہے ٹوکن گاڑی کو نا اندر آٹیو اپس میں تو ٹریفک والے جرمانہ کس چیز کے کر رہے ہیں اب ایک اور بات کس ناؤ اور ساتھ میں مانتا ہوں کچھ آر سیس پر سیون لکھا ہے کچھ پر نائن لکھا گیا لیکن گورنمنٹ نے دو ہزار دو میں ایک آرڈر سپاس کیا ہے کمیشنر سیکرٹری سے کہ بھئی آپ ناؤ سبار کیونکہ اس میں جو کرایا تھا وہ لوگوں کا بڑھ رہا تھا اس وجہ سے ان کو ان کو پر ایک کونٹریکٹ کیا رہی تھا لیکن بعد میں اس کو سٹیج کے ریس میں چل رہے ہیں ان میں کرایا ڈسٹیبیٹ کیا گیا کہ ناؤ سواریا اپنی جو کرایا ہے وہ ڈسٹیبیٹ ہوگا ناؤ پسنجر ہونے ہمارا ہے وہاں پہ ساتھ کیا گیا تھا ہلی ایریاز میں ٹنگڈار ایسے گریس ہلی ایریاز میں ساتھ پسنجر بڑھنے کے پلان میں ناؤ پر جگہ ایک جگہ دو سو جرمانہ ہوتا ہے نکل کے پیچھے سے فوٹو اٹھا تیسرا جرمانہ ہوتا ہے کیا یہ پچاس لاکھ ہم سے ہی لے نا ان کو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جو یہ پیسہ دے رہے ہیں یہ ہم سے وصول ہی جا رہے ہیں آپ جا آپ نے دیکھا پورے کشمیر کی جتنے بھی ریپزنٹیشنز ہے سب آئے تھے اور کسی چیز پر لگام نہیں ہے آپ پریویٹ ویکلز دیکھیں میں تارجو سے آیا گیا وہاں صرف چل رہی ہے کونڈ روک رہاں ان کے جب دن کے بس پرمٹی نہیں ہی میٹنگ تھی کہ دیکھیں جو ہمارے ٹرانسپورٹر سے یا پریزنٹ صاحب بنا ہے بریور پریشان ہے کہ یہ تو کریں کیا اسی وجہ سے ایک میٹنگ لی گئی کہ ہم آگے جا کے کمیشن سیکٹری سے ملنے والے ہیں ٹرانسپورٹ کمیشنر سے ملنے والے اور ٹرائفک رویڈل سے بھی آٹیو کشمیر سکتے ہیں سب سے رائے لی کہ بھئی آپ چاہتے کیا ہو سب سے بات کرنے کے بعد ایک لائے ہم ہوگا کہ ہم پہلے ہم میٹنگ میں جائیں گے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائیں گے اپنی جو تکلیف ہیں وہ پہنچائیں گے اگر اس کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا پورے ٹرانسپورٹ جو ہمارے کشمیر کنفیڈرشن کی تو وہ آپ کو اس وقت ساجہ کیا ہے موسیقا 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 موسیقی